اسلام علیکم دوستو میں آپ کو پرفیکٹ ویب سولیشنز کی طرف سے ویب ڈیزائن کے ایک اور کریش کورس میں خوشہ مدید کہتا ہوں دوستو میرا نام عمران قاسم ہے اور آج کے اس ویب ڈیزائن کے ویڈیو ٹوٹوریل میں ہم جاوا سکرپٹ کے اندر موجود دو فنکشنز get elements by class name اور query selector all کے بارے میں discussion کریں گے اور دیکھیں گے with examples کہ دونوں میں کیا کیا چیزیں common ہیں کیا کیا difference ہیں اور کس وقت ہمیں کون سا function زیادہ suit کرتا ہے اور وہ ہمارے لئے suitable بھی اس وقت ہے تو اس سے پہلے کہ میں اپنے اس ویڈیو ٹوٹوریل کو start کروں میں آپ سے request کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل پرفیکٹ ویب سلیشنز کو subscribe نہیں کیا تو kindly اس کو subscribe ضرور کر لیں اور ساتھ میں موجود جو bell کا notification icon ہے اس کو press کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو یا سیریز کی notifications ملتی رہیں اور آپ ان سے up to date رہ سکیں thank you very much تو چلیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو ٹوٹوریل کو تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ان دونوں functions کا javascript کے اندر use کیا ہے تو دوستو ان دونوں functions کی مدد سے ہم group of elements کو fetch کر سکتے ہیں مطلب ایک html elements کی collection کو in the form of array array کی form میں ہم add کر سکتے ہیں collect کر سکتے ہیں by using get elements by class name اور by using query selector all اب جو difference ہے وہ یہ ہے کہ جو get elements by class name ہے وہ ہم صرف اور صرف html کے attribute class کے ذریعے access کر سکتے ہیں اگر ہم نے کسی html elements یا group of elements کو access کرنا ہے اور ان کو ہمیں سب سے پہلے same class name دینا ہوگا تب ہی ہم ان کو get elements by class name کی مدد سے access کر سکتے ہیں جبکہ query selector all کی مدد سے ہم جو ہے bound نہیں ہوتے کہ ہم جو ہے وہ class use کریں element کا name use کریں یا ہم کوئی اور پیٹرن use کریں ہم query selector all کی مدد سے multiple elements کو یا group of elements کو select کر سکتے ہیں using their class name اور using their tag name تو یہ main ان کے ڈیفرنسیز ہیں اور ان کے ڈیفرنسیز ہیں تو چلیے سب سے پہلے ہم get elements by class name کی اگزامپل دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہمیں array ریٹرن کرتا ہے اس کو ہم کن کن طریقوں سے پھر access کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم query selector all کی اگزامپل کو دیکھیں گے تو یہاں پر میرے کمپیوٹر کی سکرین پر chrome browser open ہے اور اس کے علاوہ میں نے اسی document کو open کیا ہوئے vs code کے اندر اور یہاں پر ہمارے پاس ایک h1 tag ہے جس کی class main ہے اس کے بعد ہمارے پاس paragraph p tag ہے جس کی class main ہے پھر ہمارے پاس ul کے اندر multiple allies ہیں مطلب li ان سب کی class بھی main ہے تو اگر ہم get elements by class name کو use کرتے ہیں تو suppose ہم یہاں پر ایک variable لے لیتے ہیں let collection is equal to document.get elements by class name اور پھر ہم یہاں پر use کر سکتے ہیں main کو اب جیسے ہم نے یہ لکھا اب ہمارے پاس جس جس element کے اندر main class use ہو رہی ہوگی اس کا جتنا بھی content ہے جیسے یہ ہے یہ ہے اور یہ ہے وہ ہمارے پاس in the form of array آ جائے گا یا html collection ہم اس کو کہہ سکتے ہیں html collection ہمارے پاس آ جائے گی دوسرا اگر ہم یہاں پر لکھتے ہیں let collection to is equal to document.curie selector all اور اس کے اندر اب اگر ہم نے main class کو use کرنا ہے تو definitely ہمیں dot operator لازمی use کرنا ہوگا تب ہی curie selector all کو پتا چلے گا کہ ہم نے اس document کے اندر موجود تمام ایسے elements select کرنے ہیں جن کی class main ہے اب یہ دونوں جو ہیں یہ دونوں group of elements کو مطلب collect کریں گے get elements by class name html elements کو access کرتا ہے مطلب html collection create کرتا ہے جبکہ curie selector all جو ہے وہ node list create کرتا ہے اب node list اور html elements میں کوئی اتنا difference نہیں ہے یہ دو different data types آپ کہہ سکتے ہیں ان کو جس کی form میں وہ ہمیں return کرتا ہے data اگر یہاں پر میں mouse hover کرتا ہوں get elements by class name میں تو یہ کہتا ہے کہ document.get elements by class name جو ہے وہ html collection of elements ہمیں return کرتا ہے جبکہ اگر میں curie selector all پر mouse hover کرتا ہوں تو یہ کہتا ہے کہ parent node dot curie selector all elements node list of elements plus two overloads مطلب یہ ہمارے پاس node list of elements create کرتا ہے اور اس کی مدد سے ہم multiple elements کو بھی fetch کر سکتے ہیں اب یہ دونوں ہم نے access کر لی اب ان کو use کرنے کا طریقہ دونوں کو وہ same ہے تو سب سے پہلے میں collection one کو use کرتے ہوئے جتنے بھی elements ہیں ان تمام کا color جو ہے وہ red کرنا چاہ رہا ہوں cssl apply کرنا چاہ رہا ہوں تو میں اس کے لیے use کا سکتا ہوں کچھ اس طریقے سے اب چونکہ یہ area of elements return کرتا ہے تو میں dot is into zero dot style dot bag sorry color is equal to red کروں گا تو جو first element ہوگا اس collection میں اس کا color red ہو جائے گا اب یہاں پر first ہمارے پاس html element جو ہے جس کو main class دے گی ہے وہ h1 ہے تو it means h1 کا color red ہو گیا اسی طریقے سے ہم یہاں پر one use کریں گے تو جو second element ہوگا اس کا color red ہو جائے گا اسی طرح two three جتنے بھی ہم اگر میں ایک ایسا character دیتا ہوں جو کہ access مطلب exist ہی نہیں کرتا تو اس کا کوئی effect نہیں ہوگا اور console میں ہمیں وہ undefined کا ایک error دے دے گا so cannot read property style of undefined تو یہ ہوتا ہے ایک طریقہ ہم ان کو access کر سکتے ہیں اب یہ اگر ہم اس طریقے سے اس کو access کرنا شروع کریں اور ہمارے پاس 10 20 elements ہوں تو کیا ہوگا کہ ہمارا جو code ہے وہ ابیس سے ہی غیر ضروری طور پر length ہی ہو جائے گا number of lines increase کر جائیں گی تو اس کا ایک آسان طریقہ use کیا جاتا ہے وہ یہ کہ ہم اس کو loop کے through for loop کے through اس کو change کرتے ہیں جیسے میں لکھوں گا for let i is equal to zero i is less than collection one dot length اب ہم اس کی length معلوم کر سکتے ہیں کہ اس میں number of arrays کتنے ہیں جس طریقے سے ہم normal array کی length کو معلوم کر سکتے ہیں then i plus plus اس کے بعد میں یہاں پہ لکھ سکتا ہوں collection one into i dot style dot color is equal to red اب جب میں اس کو save کروں گا تو جتنے بھی elements جن کی class mean ہوگی ان تمام کا color red ہو جائے گا آپ کوئی بھی function ان پر اس طریقے سے apply کر سکتے ہیں کوئی بھی میں نے آپ اسے as an example style color apply کیا آپ اس کا color کی وجہ background color apply کر سکتے ہیں یا آپ کوئی اور functionality add کرنا چاہے تو add کر سکتے ہیں اب دوسری چیز جو query selector all ہے اس میں اور اس میں کوئی difference نہیں ہے simply دیکھیں میں نے یہاں پر two کر دیا یہاں پر بھی two کر دیا اور اس کو save جب کیا تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑا بلکہ اگر میں یہاں پر color blue کر دیتا ہوں تو دیکھئے color blue ہو جائے گا تمام elements کو تو دیکھ سکتے ہیں آپ کے access کرنے میں ہمیں نہیں get element by class name اور نہیں query selector all کے لئے کوئی change کرنا پڑا apart from the variable اگر ان دونوں کی length same ہو تو میں یہاں پر ان کو اس طریقے سے بھی لکھ سکتا ہوں یہ دیکھئے collection one یا two دونوں کی length معلوم کروں اگر مجھے پتا ہے کہ دونوں کی same ہے so collection one into i dot style dot background color is equal to yellow تو جب میں اس کو save کروں گا تو دیکھ سکتے ہیں کہ تمام elements جن کی class main ہیں ان کا background color yellow ہو چکے اور color جو ہے وہ blue ہے اب یہاں پر دوستو جو next چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ curious electoral کی مدد سے direct elements کو بھی target کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں لکھ سکتا ہوں li ہے اب اگر میں اس کو save کروں گا تو تمام جتنے بھی ہمارے پاس elements ہیں other than li elements ان سب کا پتب یہاں پر میں نے color جو ہے blue صرف اور صرف اپلائی کیا ہے collection two پر تو صرف اور صرف li کا color جو ہوگا وہ blue ہوگا باقی سب کا color جو ہے وہ black رہے گا لیکن background تمام کے تمام کا yellow ہو جائے گا save کیا تو آپ نے یہ دیکھا کہ یہاں پر اس نے collection اب یہ یہاں پر problem یہ آئی ہے کہ جو ہمارے پاس length ہے collection one کی وہ زیادہ ہے اور جو collection two کی length ہے وہ ہمارے پاس کام میں تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا ہوگا ہمیں الگ سے loop لگانا ہوگا تاکہ ہمارا جو error نہ ہے اب اس صورت میں اس نے یہاں پر یہ دیکھئے undefined کا error دے دی ہے ٹھیک ہو گیا تو اب ہم نے یہاں پر اس کو ختم کر دیا save کیا تو تمام کا background yellow ہو گیا اب میں یہاں پر next loop لگاتا ہوں for let z is equal to zero z is less than collection two dot length z plus plus اور یہاں پر میں collection two into z dot style dot color is equal to red کر دیتا ہوں اب میں اس کو save کرتا ہوں تو اب آپ نے دیکھا کہ تمام elements کا background color yellow ہے لیکن color جو ہے background کی وجہ color red جو ہے وہ صرف li elements کا ہے تو کیونکہ ہم نے li elements کو access کیا ہے اسی طریقے سے اگر میں یہ ul کو class assign کر دیتا ہوں main کی اس ul کو main اور ان کو میں کوئی class نہیں دیتا تو اب میں اگر save کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ ابھی بھی یہ جو کل ہے یہ background جو ہے وہ yellow اس لیے ہوا کیونکہ ہم نے ul کو main class دیا اگر میں اس کو main one کر دیتا ہوں تو اب ان کا background yellow جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے تو یہ اس جیسے تھا کہ main جو class ہے ان sub li کا اس نے ایک ہی دفعہ ul کو background دیا تو وہ sub کے sub li پر بھی apply ہو گیا اب یہاں پر جو میں چیز یہاں پر میں main کرتا ہوں چیز بتانا چاہا رہا ہوں اگر میں main کے اندر موجود individual allies کو select کرنا چاہوں تو اب میں get elements by class name کی مدد سے اس کو select نہیں کروں گا بلکہ میں use کروں گا query selector all اس لیے کہ query selector all ہمیں parent node کی مدد سے child nodes کو ایکسس کرنے کا فیچر پروائیڈ کرتا ہے جو کہ get elements by class name میں موجود نہیں ہے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ dot main space li اب اس کا مطلب ہے کہ پہلے main کو select کرو پھر اس کے اندر موجود li تمام کی تمام جو main کے اندر allies ہیں ان کو select کرو تو یہ automatically اس تینوں allies کو select کر لے گا save کیا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پر اس کو reload کرتا ہوں تو یہاں پر main one sorry میں نے main لکھتے ہیں کیونکہ میں نے نام change کیا تھا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان تمام allies کا color red ہو چکا ہے because of میں نے یہاں پر اس طریقے سے li کو لکھا ہے اگر یہاں پر main کے اندر ہمارے پاس h2 بھی ہو اور میں نے یہاں پر لکھا ہو list of items تو آپ دیکھیں ہے کہ list of items کا color red نہیں ہوا صرف اور صرف li items کا color red ہوا ہے حالانکہ وہ بھی main one کے اندر موجود ہے لیکن چونکہ یہاں پر میں نے target نہیں کیا تو اس نے اس کو change نہیں کیا اگر میں یہاں پر comma ڈال کر main one h2 لکھ دیتا ہوں اس طریقے سے save کروں گا تو اب آپ نے دیکھا کہ اس نے list of items h2 کو بھی target کر لیا ہے تو اس طریقے سے ہم multiple elements کو with different classes with different I mean tag names کو بھی comma separate کر کے query selector all کی مدد سے select کر کے ان پر same functionality apply کر سکتے ہیں جس طریقے سے ہم css کے اندر classes کو target کر کے styling provide کرتے ہیں اب javascript میں ہم styling کے علاوہ بھی اور features بھی add کر سکتے ہیں لیکن یہ صرف for simple example میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے use کی ہے تو یہ ہیں وہ چیزیں جن کے مدد سے ہم get elements by class name اور query selector all کو use کرتے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ get element by id بھی موجود ہے get elements by class name بھی موجود ہے تو کیا ہم tag names کو access کر سکتے ہیں جی ہاں ہمارے پاس اس کے لیے ایک اور function موجود ہے جو میں یہیں پر add کر دیتا ہوں بجائے کہ میں الگ tutorial بنا ہوں document.get elements by tag name اور by tag name ns تو ہم جو یہ ns اگر آپ یہاں پر click کریں گے info پہ تو یہ آپ کو بتا دے گا name space uri تو ہم نے صرف tag name کو use کرنا ہے تو یہ کہہ رہا extends کرتا ہے by tag name اور اس کے اندر اب ہم direct li کو target کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد اس کو same اسی طریقے سے use کریں گے یہ بھی collection ہمیں return کرتا html کی اور اسی طریقے سے ہم loop کے through یا single element کے through ہم اس پر جو بھی apply کرنا چاہیں جیسے یہ ہمارے پاس ہے اب definitely یہ جو ہے ہمیں return کرے گا تین elements ایک دو تین elements اور ہم اس کو جو بھی loop کے through apply کرنا چاہیں جیسے میں لکھتا ہوں for let y is equal to 0 y is less than collection 3 dot length y plus plus اور یہاں پر میں اس پر جو بھی functionality apply کرنا چاہوں جیسے کہ میں لکھ سکتا ہوں collection 3 into y dot style dot font weight is equal to 900 میں اس طریقے سے apply کرتا ہوں تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس جو allies تھی ان کا font weight جو ہے وہ 900 ہو چکے میں یہاں پر click کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں color red اور font weight 900 آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ تمام کی تمام allies جتنی بھی ہمارے پاس allies ہیں تین allies ہیں تینوں allies کا font weight weight 900 اور color red ہو چکا ہے تو یہ ہیں ہمارے پاس get elements by class name versus qd selector all اور اس کے علاوہ ہم get elements by tag name بھی use کر سکتے ہیں to fetch to target the elements inside your html document تو دوستو یہ تا ہمارا آج کا ویڈیو ٹوٹوریل کہ کس طریقے سے ہم get elements by class name get elements by tag name اور qd selector all کو use کرتے ہوئے html document کے اندر موجود elements کو target کر سکتے ہیں پھر ان پر جاوا سکرپٹ کے صرف different functionality perform کر سکتے ہیں تو اسی بات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا یہ ویڈیو ٹوٹوریل پسند آیا ہوگا اور آپ اس کو لائک کرنا شیئر کرنا اور ہمارے یوٹیوب چینل پرفیکٹ ویب سلوشنز کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کا نوٹفکیشن آئیکن پریس کرنا بلکو نہیں بھولیں گے تو اسی بات کے ساتھ دوستو مجھے اپنی دعاو میں یاد رکھے گا thank you very much for being with me till the end take care good bye and allah hafiz موسیقی 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 موسیقی